اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے جا کے دیکھا تو مجھے پتا جلا کہ یہ جو آپ کے وہابی لوگ ہیں نا وہابی یہ صدق اللہ العظیم کے کہنے کو بیدت کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی اصل کوئی نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ بات کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے کیونکہ بات کے لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے تو یہ کیا ہوگی بیدت ہوگی اور کہتے ہیں جس طرح یہ لوگ نماز کے بعد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نا ایسی لوگوں نے نا قرآن میں اضافہ کر دیا جیسے انہوں نے اضافہ کیا ہے اول بات تو یہ ہے کہ اضافہ نہیں ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اگر کسی کو اتنا بھی نہیں پتا نا تو پھر افسوس ہے اس پر لٹرلی کوئی بھی اضافہ نہیں ہے یہ اضافہ کا جز نہیں ہے کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے کوئی نہیں کہتا نہ کوئی اس طرح مانتا ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ زبردستی دوسروں پر انزامات لگانا بند کرے اور جہاں تک صدق اللہ العظیم کا تعلق ہے نا پھر آپ کو خبر ہی کوئی نہیں ہے جو آپ نے بعد کے قرآن کے خاتے میں ڈال دیا اور ان کے ہاں انہوں نے بازابتہ یہ سعودی عرب سے فتاوے نکلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو جی بعد کے لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ بدت ہے یہ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بدت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ امام قرطبی اپنی تفسیر کی کتاب میں ریفرنس دے رہے ہیں امام حکیم ترمزی کا جن کا زمانہ اب سے کوئی گیارہ سو سال سے بھی پہلے کا زمانہ ہے یہ بعد کے قرآن کیسے ہو سکتے ہیں بھائی تو تفسیر قرطبی کی جلد ایک صفحہ ستائیس پر امام قرطبی کہتے ہیں کہ امام حکیم ترمزی نے یہ الگ ہیں یہ النواجر الاصول والے ہیں امام ترمزی جامع ترمزی والے یہ الگ ہیں یہ بات کے ہیں امام حکیم ترمزی لیکن within a hundred years of امام ترمزی آئے ہیں یہ کوئی بہت پرانے بہت زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں تو امام حکیم ترمزی فرماتے ہیں نقل کرتے ہیں اس کو کہ تلاوت قرآن ختم کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم اور سات ساد وبلغ رسولہ الكریم یہ کہنا تلاوت قرآن کے آداب میں شامل ہے سمجھائی بات آپ تو اب سے ساڑھے گیارہ سو سال پہلے ایک آدمی یہ بات اپنی کتاب میں لکھ رہا ہو جسے امام قرطبی نے نقل کیا ہے تو سوچے وہ چیز رائج ہوگی تو لکھی گئی نا اس لیے یہ قرآن کے عدب میں شامل ہے ہر شیئر کو اٹھا کے بدت بنا دیتے ہیں یہی ان کا حال ہے پتہ بتہ ان کو کچھ ہوتا نہیں جب دو سو سال پہلے تو انہوں نے آنکھ کھولی یہ خبر کیا ہے انہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو ان کی علم میں نہیں آئی وہ بدت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا اب یہ کہیں کہ اچھا تو پھر ہو سکتا ہے تابعین تبا تابعین کے بعد کی بات ہو جب یہ بھز جاتے نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی تبا تابعین کے زمانے کے بعد کی بات ہے تو ہم نہیں مانتے تو آئیے آپ کو صحابہ کی زمانے کی بات بتا دیتے وہ تو قرون اولہ کی بات ہے نا اچھا ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے یہ کبھی صحابہ کی بھی نہیں مانتے حضرت امام قرطبی تفسیر قرطبی میں بیان کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مسئلے میں کچھ قرآن کریم کی آیات تجویز فرمائی تو جب تجویز فرمالی اور وہ سارے کچھ آیتیں بتا دیں تو پھر صدق اللہ العظیم پڑھا تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کی چاچا کے بیٹے صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صدق اللہ العظیم پڑھا تو تفسیر قرطبی کی جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر ون ایٹی ہے اس پر آپ کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وقال ابن عباس اور وہ سارا کچھ اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے ساری ساری چیزیں بدبیان فرما کے صدق اللہ العظیم پڑھا اب آجائیں امام غزالی کی طرح امام غزالی نے بھی اپنی کتاب احیاء العلوم میں صدق اللہ تعالی وابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو تلاوت قرآن کے آداب میں شمار کیا ہے احیاء العلوم میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 278 اب آجائیں ان وہابیوں کے اپنے گھر کی کتاب ہیں حافظ ابن کسیر بہت کوٹ کرتے ہیں نا یہ سے آئیے حافظ ابن کسیر کو اٹھا کے دیکھتے حافظ ابن کسیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک جگہ بعض آیات ذکر کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھا وفی البدایہ والنہایہ جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو نیس فمن ترک الشرع المحکم المنزل المنزل علی محمد بن عبداللہ خاچم الانبیاء وتحاک الى غیر من الشرع المنسوخہ کفر فکیفا بمن تحاکم الیئس وقدم علیہ من فعل ذلك کفر بی اجمع المسلمین قال اللہ تعالیہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی وقال اللہ تعالیہ پھر دوسری قرآن کی آیت پھر اس کے بعد صدق اللہ العظیم اور کبار علماء اسلام نے اس کو تلابت کے بعد پڑھا اور لکھا ہے مسلک مثال بھی بتا دیتا ہوں امام نیسا بوری یعنی آپ اردو میں امام نیسا پوری کہتے ہیں اب عربی میں پیدھ نہیں ہے اس لئے وہ ان نیسا بوری کہتے ہیں وہ اپنی تفسیر میں سورہ غافر کی آیت نمبر ایٹی فائیو کے بعد صدق اللہ العظیم لکھ اسی طرح امام مہع الدین ان نووی امام نووی جو ہیں جو شارح صحیح مسلم ہیں شافع المسلک ہیں ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین اس میں اللہ عز و جل کے ایک فرمان کے بعد قُل مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اس کے بعد صدق اللہ العظیم لکھتے ہیں اسی طرح ابن جوزی اپنی کتاب المنتظم في التاریخ میں قرآن کریم کی آیاء مبارکہ کے بعد صدق اللہ العظیم لکھتے ہیں اسی طرح امام الیافعی مرات الجنان میں صدق اللہ العظیم لکھتے ہیں سورہ علی عمران آیاء نمبر 140 لکھنے کے بعد یہ تو چند مثالیں دیں ہیں میں نے آپ ان کبار علماء اسلام نے کی اور اس طرح سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اللہ ہدایت دے ان وہابیوں کو کہ ہر بات میں بدعات ہر بات میں بدعات جو سمجھ میں نہیں آیا وہ بدعات اور آپ کہیں گے نا کہ یہ یہ جو وہابی ہیں ان کے آپ کو ریفرنسز بھی دے دیں کہ انہوں نے کہاں کہا ہے سعودی عرب کی مجلس دائمی فتاوہ لکھتی ہے کہ قول صدق اللہ العظیم بعد الانتہائی من قرآت القرآن بدعات کی فتاوہ الجنہ الجائمہ للبحوث والفتاوہ اس کے فتاوہ نمبر 2303 قرآن کریم کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا بدت ہے پھر سعودی عرب کے مفتی ہیں شیق عثیمین انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک فتاوہ دیا ہے ختم تلاوتی بھی ہے اے بقول صدق اللہ العظیم غیر مشروعون والمسنون تو فتاوہ اسلامیہ جل نمبر چار صفہ سترہ یہ آداب میں داخل ہے میرا بھائی لیکن کیونکہ یہ لوگ عدب سے قالی خالی ہیں ان کو کیا معلوم کہ عدب آداب کیا ہوتے اس لئے ہر وہ شہ جس کا تعلق عدب سے عبدت ہے دیکھو قرآن کریم کے اختتام پر صدق اللہ العظیم کا کہنا عدب میں سے ہے لازم اور ضروری نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے اور سنت سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے اور جو نہ پڑے اس کو ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن تلاوت کی اختتام کی علامت اور قرآن کریم پر ایمان کی تجدید کی وجہ سے ایک عدب اور اچھا کام ہے یہ بدت نہیں ہے اگر بدت ہوتی تو صحابی رسول کرتے بدت ہوتی تو محدثین کرتے بدت ہوتی تو آئمہ کرتے مفسرین کرتے میرے جاہل ہیں یہ وہابی اور کچھ نہیں پس جو بات سمجھ میں نہیں آئے یہ لوگ پوچھتے نا یہ آپ منع کیوں کرتے ہیں یہ یوتھ کلب کو سننے سے یہ باقی وہابیوں کو سننے سے یہ وہابیوں کے آؤٹ یہ جو شوٹ آؤٹس ہیں نا ان کے جو ان کی جو شاخیں برانچز نکلی وی ہیں نیچے سے زمین سے پھوٹ پھوٹ کے کہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے نکلی وی ہے وہ بھی تو سب سے ہو کے وہابیوں کے پاس آیا نا پھر وہاں سے پھر برانچ آؤٹ کر کے کہیں اپنی نکال لی اس نے جڑ یہی غامدیت کا حال بھی ہوا یہی ان سب کا حال ہے یہ ہر جگہ سے ہوتے ہوئے پہلے آخر میں وہابیوں کے پاس آئے کچھ وہابیوں میں زم ہو گئے کچھ یہاں سے برانچ آؤٹ کر گئے اپنی برانچ بنا لی لیکن ان کے فکر ان کا منبع علم یہی رہے وہابی نتیجتاں اب آپ دیکھتے کچھ ایسے وہابی کہ دیکھیں نا حدیث کی بات آئے تو البانی کو کوٹ کریں گے زبیر علی زہی کو کوٹ کریں گے مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے میں کسی کسا لیکن کوٹ انہی کو کرے گا یوت کلب کا حال دیکھ لیں قرآن اور حدیث کا نام ہے اور پیچھے ساری ابن عبدالوحاب کی ڈاکٹرائن پڑھائی جاتا اسی کی کتابیں اسی کے مقاتبیں فکر سے کہ جو علماء ہیں ان سے تعلیم لے کے جو ان لوگوں سے ملتا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے بیٹر لائف کی طرف آ جاتے ہیں گناہوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں پھر اسلام کو فالو کرنے کے بجائے کوئی یوت کلب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کوئی یوت کلب کی شخصیات کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کوئی انجینئر محمد علی مرزا کو کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ اب میں تو ان کا فین ہوں میں تو ان کو ڈیفینڈ کروں گا تو کیا ہوا اسلام تو وہیں رہ گیا قرآن حدیث وہیں رہ گئی شخصیت پرستی اور کورپریشن پرستی شروع ہو گئی اب ان لوگوں کے سامنے قرآن حدیث بھی رکھتی جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں کہ صحیح وہی ہے جو وہ کہتے ہیں تو اس سے اندازہ کر لیں کہ انہیں دینز کی فہم نہیں ہے یہ شخصیت پرستی میں گم ہے یا تو آپ دلیل پر دلیل پیش کرو ہم نے دلیلیں پیش کی نا آپ نے بدت کا لیبل لگایا ہم نے دلیل سے ثابت کیا کہ آپ کا لیبل لگانا غلط اب آپ کو ایک بات کی خبر نہیں تو آپ نے اس کے اوپر پرچار کرنا شروع کر بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ اور دلیل ساتھ قدری بہرحال